تقسیم عام ہے یہ مال کی طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من کانو یرید العاجل عجلنہو فیہا ما نشاؤ لمن نوری کہ تم جو دنیا کی کوشش کرتے ہو تو ہم اس میں جتنا چاہتے ہیں ختنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں لیکن علم کے لئے اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم کھل کے بتایا کہ اس میں یہ تقسیم کرو جتنا لینا چاہو گے مل جائے پیسے کے لئے کہا ما نشاؤ جتنا میں چاہوں گا تو کہا لمن نوری دو جس کو چاہوں گا آپ بڑی بڑی ڈگریوں والے انپڑوں کی نوکری کر رہے اتھرے ایک خربوں پتی تاجر مجھ سے ملنے آیا کہنا کہ میں چار جماعتیں پڑھا ہوں پانچ میں پڑھ نہیں سکا تھا اور اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی اس کو یہ نہیں نظر ہے اب سلوار تھا سدھی کر لما پٹھی سلوار پاتے آئے ہوئے آپ تو علم کا فقیر کبھی عزت سے زندگی نہیں گزار سکتے پیسے کا فقیر اگر ہاتھ بند کر کے رکھے یوں نہ کرے یوں کرے ساری زندگی عزت سے گزارے گا وہ پورا معاشرہ عزت سے گزارے گا لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علم کی بھیک مانگ رہے ہیں تو انہیں زلط و پستی سے نکالنے کا اور کوئی ذریعہ دیم ہم ایٹویں طاقت بن گئے لیکن زلط سے نہیں نکلے میزائلوں کے تجربے کر رہے ہیں زلط سے نہیں نکلے کہ یہ جو میری نسل بٹھی ہے انہیں علم کا شوق نہیں انہیں پاس ہونے کا شوق کوئی علم روٹی کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے علم شعور کے لیے پڑھا جاتا ہے علم برائے شعور ہے علم کیوں پڑھ رہے ہو میری فہم بڑھے میری عقل بڑھے میری سوچ بڑھے میری نظر بڑھے میری نگاہ بڑھے اس لیے میں علم اگر پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈگری ملے اور جاب ملے تو پھر وہ راجے بازار والے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے وہ جو وہاں بیٹھا ہوا صبح سے شام تک نوٹ چھاپ رہا ہے اس میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور علم کے شوق کو بیدار کرنے کی جو ذمہ دار ہیں وہ ہماری یونیورسٹی ہیں ہمارا نظام میں تعلیم ہے لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں ہماری یونیورسٹی ہیں کاروباری ادارے ہیں تعلیمی ادارے نہیں ہیں تو انہیں فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم اپنی نسل کو کچھ دے کے مریں کوشن کو کسی سطح پہ کھڑا کر کے جائیں لہٰذا پڑھانے والوں کا بھی ذوہ کتنا ہی ہے کہ یہ پڑھ لو بڑی اچھی جاب ملے گی یہ پڑھ لو بڑا تمہارا برائٹ فیوچر ہے تم امریکہ میں جا کے بڑی اچھی جاب لے سکتے ہو فرانس میں جا کے بہت اچھی جاب لے سکتے ہو کون کہتا ہے کہ ملک کی خدمت کرو گے کون کی خدمت کرو تو پہلے بچوں اپنی نا نیتیں بدلو نیتیں بدلو کہ تم نے علم لینا ہے اور اللہ عام کر رہا علم الانسان ما لم یعلم جو تمہیں نہیں آتا او مانگو ہم دے تو انسان کی ایک کمزوری ہے یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے یہ علم باہر سے لیتا ہے اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے پیدائش چونٹی ایک سنٹی میٹر دیکھ سکتی ہے اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے کطار میں چلنا کون سکھاتا ہے اندھیرے میں ملک چلانا اسے کون سکھاتا ہے غلے کو کٹھا کرنا اسے کاٹ کے جمع کرنا اسے کون سکھاتا ہے یہ جو سفید چونٹی دیمک جس کو کہتے ہیں یہ اندھی ہوتی ہے بلکل اندھی اور تین سال پہلے میرا چھ سات افعی کی ملکوں میں سفر ہوا جو غریب ملک جنگلوں سے پھر ہوئے اور جنگلوں سے گزرنا ہوا اتنے بڑے بڑے پلر نوما گھر بنے ہوئے تو مقامی دوستوں کے ذریعے سے پتا چلا ہے کہ یہ دیمک کے گھر ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی کے لیے جو اس دیمک نے سراخ بنائے وہ سارے کے سارے جدر سے سورج گزرتا ہے اس طرف بنائے ادھر کوئی سراخ نہیں سارے سراخ اس طرف ہیں کہ سورج کی گزرگاہ کو سامنے رکھ کر ان اندھی کیڑیوں نے سراخ بنائے ہیں تو انسان اور جانب اور غیر انسان میں ایک یہ عجب فرق ہے کہ یہ پیدائشی جاہل ہوتا ہے اور پھر سارا زور لگا کے کچھ سیکھ سکھا بھی لے تو وہ بھی ہے اللہ قلیلہ یہ جاہل ہمیشہ زیادہ رہے گا اور علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا چونکہ علم کی تو انتہا کوئی اور میری زندگی ساٹھ ستر سال ہے میں اس میں کیا دعویٰ کروں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں بڑا ہی بے وکوف ہے یہ کہتا ہو ہمیں سارا پتہ ہے دل کے ڈاکٹر کہنے ہیں کہ اللہ کی قسم قسم اٹھا کے کہ اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے مسئلہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ابھی کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا بچو انسان پیدائشی جاہل ہے یہ علم باہر سے لیتا ہے اور غلط بھی لے لیتا ہے صحیح بھی لے لیتا ہے جانور مخلوق درند پرند درخت ان کا علم پیدائشی اپنے اندر ہوتا ہے یہ باہر سے نہیں لیتے اور غلط نہیں لیتے ہمیشہ صحیح لیتے ہیں دوزم جھوڑ بھی بول سکتے ہو حالانکہ جھوڑ لانت ہے سچ بھی بول سکتے ہو سچائی نور ہی نور ہے لیکن پرندے کے اندر جانور کے اندر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دو وہ بھوکا مر جائے گا گھاس نہیں کھائے گا وہ کہا گا میری یہ غزائی نہیں میں کیوں میں کھاؤں بکری کے آگے آپ کورمہ پکا کے رکھ دو وہ دروازہ بند کر دو وہ بھوکی مر جائے گی کورمہ نہیں کھائے گی یہ میری غزائی نہیں میں کھائی نہیں سکتا کہ اس کا علم ایسا طاقتور ہے اس کے خلاف کبھی نہیں جاتا سیب پر کوئی امرود کبھی دیکھا امرود پر کبھی عام دیکھا عام پر کبھی انگور دیکھا انگور کی بیل پر کبھی کریلہ دیکھا کتنا پاورفل علم ہے ان کا کہ انہیں دانے سے نکلتے ہی پتا ہے میں نے شکل کیسے بنانی ہے میں نے پھل کیسے بنانا ہے اس میں رنگت کیا آئے گی اس میں ذائقہ کیا آئے گا اس میں خوشبو کیا آئے گا علم انسان باہر سے لیتا ہے باقی مخلوق اندر سے لے کر آتی ہے آپ کے لیے میں نے آئیت پڑھی یا میں نے اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں جانتے تھے ساری مخلوق کے لیے آئے سناتا ہوں رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے اس کا زندگی کا علم دیتا ہے اور ان کا علم صحیح ہوتا ہے میں نے آپ کو مثال دینا بکری کو کورما کھلا کے دکھا دو شیر کو گھاس کھلا کے دکھا دو شوگر والا چاہے ڈاکٹر ہو چاہے مولنہ ہو اس کے آگے مٹھائی رکھو وہ کھاندہ ہے کہ نہیں کھاندہ چاہے وہ بیگم صاحب ہو وہ چاہے وہ میاں صاحب ہو ذرا شوگر رکھو سے آگے مٹھائی رکھو سے یہ ہمارا شوگری بیٹھا ہوا ہے سب سے زیادہ میٹھا کھاتا ہے یہ اور اپنے آپ کو تسلی کیا دیتے ہیں ایک گولی وقت کھا لواں گے آج ترہے کلومیٹر پیدل چل لواں گے حلوہ نہیں شرنا کہ انسان اپنے جاننے کے خلاف بھی کرتا ہے جو جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے جو صحیح جانتا ہے اس کے خلاف بھی کرتا ہے جو غلط جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے صحیح علم کو سیکھ کر بھی اس کے خلاف بھی میں نے ایک پر چھوٹی سی مثال دیتا ہے دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں کو کہتا ہے سگرنہ پیوی آجے رات کو آپ بیٹھے کاشل آ رہے ہوں تو آگے علم دو طرح کہیں بچو جو انسان سیکھتا ہے وہ دو طرح کا علم ہے ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں ہم اپنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھا پاتے ہیں ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا چونکہ سارے علم کیمسٹری عربی زبان میں تھا لیکن یہ تو پدر من سلطان بود ہو گیا قصہ پارینہ ہو گیا اس کو آج میں کیا دو رہا ہوں اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا ایک علم ہے مقصد زندگی کا ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے مقصد زندگی کا علم کیا ہے جو قرآن میرے رب نے اتھارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جو میرے رب نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي جو میرے رب نے کہا تَفْسِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي جو میرے رب نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ جو میرے رب نے کہا تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ کِتَابًا فُسَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًا لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا فَعَاظَرَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ جو میرے رب نے کہا تَنزِيلٌ مِّمَّن خَلَقَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَانُ عَلَى الْأَرْشِسْتَوَى لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْرَ جو میرے رب نے کہا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جو میرے رب نے کہا کہ یہ کتاب تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله جو میرے رب نے کہا اِذَا تُلِيَتَ عَلِيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانًا میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عزمت کو کس طرح بیان کیا ہے تو اگر علم دو حصوں میں ہے دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ضروریات علم ضروریات زندگی کے علم میں جانور انسان برابر ہیں جانور کو اپنی غزہ کا پتہ ہے جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں برابر کے شریک ہیں جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتعاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے وہ نبیوں کو پہچانے وہ آخرت کو پہچانے دنیا کا بے سوا تو نہ پیشانے تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سہر میں چڑھ گئے تو وہ ملہ سے پوچھنے لے کہ چاچا تمہیں کمیسٹری آتی ہے وہ کہا پتر مہتا نہ ہی آج سنے ہیں انہیں کہا تیری عدی زندگی گئی دوسرے نے کہا چاچا تجھے فیزیکس آتی ہے کہ پتر مہتا آج ہی نہ سنے ہیں کہا تیری عدی زندگی گئی تیسرے نے پوچھا چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے کہا بیٹا میں تھا آج ہی نہ سنے ہیں کہا تیری عدی زندگی گئی اتنے میں موج اٹھی تو ملہ نے پوچھا پتروں تیرنا میں سکھیا ہے وہ اکھن لگے کوئی نہیں سکھیا کہ پتروں میری عدی گئی توڑی ساری گئی تو میرے عزیزو اگر آپ میرے نبی کا اتارہ کا علایہ و علم نہیں سیکھو گئے تو تمہاری ساری گئی علم کا جاننا بھی ضروری ہے اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے لیکن یہ میں حوانیت سے اوپر نہیں لے جاتا ہم اور جانور اس میں برابر ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہندو بندر کو مقدس جانتے ہیں تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے وہ تنگ کرتے تھے اور اس میں مسلمان بھی رہتے تھے انڈیا کی بات تو مسلمانوں نے نا ان سے جان شڑانے کا طریقہ رون رہا انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پر ڈاز دیں جب بندر آئے تو وہ سوچنے لگے پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے آج دستر خان لگا ہوئے خیر تو ہے آپ حیران ہوں گے کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا سب واپس چلے تھے تھوڑی دیر گزری تو چار بوڑے بوڑے بندر بہت بڑے بڑے پروفیسر علم ہیں ان کے ساتھ وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا ان چاروں نے پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کی یہ سارے بندر واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی اور وہ بھاگے چلے آرہے بھاگے چلے آرہے آئے ان بڑے بندرے نے روٹیاں ان میں تقسیم کی اور ساتھ وہ ٹہنی روٹی کھاتے گئے اوپر سے پتے جب آتا گئے روٹی کھاتے گئے پتے جب آتا گئے اور کہتے ہوگے کل بھی پکا کے رکھا سانو پتہ ہے تسی زہر ملائے یہ علم تو جانور کے پاس بھی اتنی کیمسٹری تو جانور بھی جانتا ہے مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم وہ ہے میرے رب کا علم میرے نبی کا علم اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وہ علم وہ ہے جو مجھے یہ پتہ دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے آپ لاکھوں کتابیں پڑھ لو آپ چھوٹے سی سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے مجھے کس نے پیدا کیا میرا بنانے والا کون میرے رب کا قرآن پہلے سطر میں کہتا الحمدللہ رب العالمين پہلی سطر میں تعرف کر رہا تھا ہے کہ کائنات کا رب اللہ زمینوں کا رب اللہ ہواوں کا رب اللہ آسمانوں کا رب اللہ رب السماوات والارض زمین آسمان مشرق اور مغرب کا رب اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخدہ وکیلہ مشرقین مغربین کا رب اللہ فلا اقسم رب المشارق والمغارب رب المشرقین ورب المغربین زمین آسمان کا رب اللہ انہ فی خلق السماوات والارض دن اور رات کا رب اللہ وقت لاف اللیل والنہار کشلیوں چلنے والی کا رب اللہ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ آسمان سے بادلوں پر پانی برسانے والا اللہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مَنَ السَّمَائِ مِنْ مَا زبین کو زندہ کرنے والا اللہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اس میں زندگی کی رونکیں دکھانے والا اللہ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ موسموں کو بدلنے والا اللہ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحَ آسمان سے بارش بادل نظام چلانے والا اللہ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمَنْ يَعْقِلُونَ یہ علم کامل ہے یہ علم رسخ ہے اس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اللہ پوری دنیا کے علم کو کہتا ہے حَلْعِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرَجُوْهُ لَنَا جو علم تمہارے پاس ہے اس علم کو تیرا رب جب چاہے بدل دے جب چاہے اس کو کھوٹا کر دے سوری دنیا کا علم متفقہ ہے آگ جلاتی ہے عبریم الاسلام چالیس دن آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں احلا ایام ہی سب سے ترین دن زندگی کے جب آگ نے جلایا کیوں نہیں آگ نے بسم کیوں نہیں کیا آگ نے رات کیوں نہیں بنایا اللہ نے ہمارے علم کو یوں کٹا پھر دیا کُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْضًا وَسَّلَامَا ساری دنیا کا شادی ہوتی ہے یا حرام ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے دورے یوں کٹا پھر ہے اس پر کہ معصوم دوشیزہ حضرت مریم تنہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا جِبْرِيلِ خُبْصُورَتْ موجوان کی شکل میں آئے ان کو دیکھ کر بولی اِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَئِنْ كُنْتَ تَقِيَا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کون ہو کیا کرنے آئے ہو میرے پاس قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّ دَرُونَي مَرِيَمْ میں مرد نہیں مرد نہیں ہوں فرشتہ ہوں مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں میں فرشتہ ہوں کہنے میرے پاس کیوں آئے ہو لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے وہ کہنے کی تُوبَا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامًا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے لم يمسسنی بشر میری تو شادی نہیں ولم اکو بغیہ میں بدکار نہیں میں آوارہ نہیں میں فاہشہ نہیں تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے حلال سے ہو تو میری شادی نہیں حرام سے ہو تو میں کرنے سکتے تو کیسے ہوگا قَالَكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُّ قَالَكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُّ قَالَكَهُ عَلَيْهِ مریم یہ تیرہ راب تیری پیدائش سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ تُجھ بیعہی بیٹا دے گا بن خامند کے بیٹا دے گا اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے اٹھیں اور ایسے کام پر رہیں ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے پیچھے دور کو جگہ نہیں ہے تو دیوار کے ساتھ لگ کے کام پر رہیں ہیں اور ان کو تسلیح دے رہے ہیں دھرو نہیں دھرو نہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا اور مجھے دیکھو اے یہاں سے پکڑا یہاں سے آستین سے اور یوں کیا ایک پھونک ماری ادھر پھونک لگی اور ادھر نو مہینے کا بچہ پیٹھ میں تیار ہو گی اللہ نے ہزاروں سال کی انسانی تجربہ گاہوں کو یوں زیرو کر کے دکھا دیا کہ فعال اللہ ما یورید تیرا جب تیرا رب جو چاہے کر کے دکھا دی حمل ہوا درد اٹھا دور لگائی یہ سارا کام اکدم ہو رہا تھا ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا اور پھر نومی نے گزرے کس کس کو جواب دیتی ہم درد دوڑی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ الْا جِدْعِنْ نَخْلَا دوڑتی دوڑتی خجوروں کا جھنڈ تھا اس میں آئیں اور ایک درخت کی ٹھیک لگائی قَالَتِيَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَهَا ذَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا بچہ پیدا ہو گیا ہائے میں مر جاتی لوگ میرا مرنا بھول جاتے میرا آنا بھول جاتے میں اب شہر میں کیسے جاؤں تو پھر جبریل آگئے فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اب پردے میں بولے پہلے سامنے تھے اب پردے میں بولے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے کوئی بے پردگی نہ ہو لَا تَحْزَدِي غَمْنَا كَرْ قَجَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيَا یہ دیکھ پرمارہ چشمہ نکل کے باہر آگئے فرمانے لگے وَحُزِ عِلَيْكَ بِجِزَعِ نَخْلَةَ تُسَاقِتَ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيَا تو یہ درخت کو ہلا اور جو درخت تھا درخت نہیں خالی وہ تنہ تھا شاخے نہیں تھی جب مریم نے ہلایا تو اس میں سے تازہ خجوریں گرنے لگیں دھیر لگ گیا مریم دیکھ تیرے رب نے بغیر شاخوں کے پھل دے دیا تمہیں بغیر شادی کے بیٹھا دے دیا لے تحسن اب تو کیا کر کُلی وَشْرَوِی نہا دھو بچے کو صاف کر وَقَرِّ عَيْنَا اور یہ خجوریں کھا اور اتمنان سے جا شہر وہ کہا میں شہر کیسے جاؤں تو وہ کہنے لگے جب لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو تم نے کہنا ہے اِنِّي نَذَرْدُ الرَّحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا بات نہیں کر سکتی اس بچے سے بات کرو فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا بچے کو اٹھایا ہوا گود میں لیا ہوا تحملو تو ایسے سارا مجمع کٹھا ہوگا یا مریم مریم یہ کیا کیا یہ کیا کیا مَا کَانَ أَبُوْكِ مِرَا صَوْئِنِ وَكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَا یا اخت حارون یہ کیا کیا تین طرح سے تنز کیا ان کو تین طرح سے یا مریم لَقَجِّ تِشَيًّا فَرِيَا چار طرح سے اتین اے مریم یہ تُو نے کیا موکہ لگ کیا یا اخت حارون دوسرا تنز اے حارون کی بہن تیرہ تو بھائی حارون بہت نیک تُو نے کیا کیا مَا کَانَ أَبُوْكِمْرَا الصَوْءِ تیرہ تو باپ ایسا نہیں تھا وَمَا کَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَا تیری ماں ایسی نہیں تھی تو تُو نے یہ کیا کیا ہے ماں کی نسبت سے تنز کیا باپ کی نسبت سے تنز کیا بھائی کی نسبت سے تنز کیا انہوں نے یوں ہونٹ و انگلی رکھ کر کہا اِنِّي نَذَرْتَ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَا مِن روزہ ہے فَأَشَارَةِ الْيَهِ پہلے یوں کیا پھر یوں کیا تُو غصے میں آگئے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ الصَّبِيَةِ کیسی پاگل ہے ایک گناہ کر کے آئی ہے اور ایک اس کو جواب دینے کا طریقہ نہیں کہتی بچے سے بات کرو بچے بولتے ہیں بچے بولتے ہیں تو ابھی یہ شور مچ رہا تھا اس طرح جیسے سپیکر میں میری آواز گونج رہی ہے ایسے ہی عیسی علیہ السلام کی آواز گونجی قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا وَجْعَلَنِي مُبَارَكَةَ عَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حِيَّا ذَلِكَ عِيْسَ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلِ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ میں اللہ کا بندہ پوری تقریر سنا دی کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھی جا ہے میرے عزیزوں اپنے علم پر بھی محنت کرنا کہ ہماری ڈگری لینے لوگ یہاں آئیں آپ نہ فخر سے کہو کہ میں ہاورڈ جا رہا ہوں اور کیمری جا رہا ہوں اور اکسفورڈ جا رہا ہوں وہاں کے لوگ فخر سے کہیں باریا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ علم جو مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھائے ملہ کی بات کی طرح کہیں ساری نہ چلی جائے کہ بچوں اپنے اللہ کو پہچانو کہ میرا خالق میرا اللہ ہے لا الہ الا اللہ مجھے اس کی مان کے چلنا ہے ماننے کا طریقہ کہہ میرے تو اس کے درمین پر دیں نظر نہیں آتا سنتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں تو کیا کروں کیسے اس کی مانوں تو کلمہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ کہ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو اتنا محفوظ کر دیا کہ آج چودہ سو چالیس ہجری ہے چودہ ہزار چالیس بھی ہو تو جیسے قرآن کے الفاظ کی ماہ حفاظت ہے ایسی میرے نبی کی زندگی کی بھی حفاظت ہے کوئی زیر زبر آپ کی زندگی کا ہم سے چھین نہیں سکتا اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو نبی کی زندگی کا چھنڈا اٹھا کے چلتے رہیں گے لوگوں کو بتاتے رہیں گے ورنہ تو حجت قائم نہیں ہو سکتی کہ ہم تو چودہ سو چالیس ہجری میں تھے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمارے نبی کیا تھے اور ہمارے نبی کیا کہتے تھے اور کیا چاہتے تھے میرے نبی نے کہا میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر میرے راستے کو چھوڑا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا اور میرا راستہ وہ ہے جس میں اندھیرہ ہے ہی نہیں روشن ہی رکھتو کہ آپ خود ذات میں نوری نور تھے آپ خود اپنی ذات میں نوری نور تھے ہاں سبحان اللہ کیا آپ پروٹوکول دیا اللہ نے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کی عمر جو آپ سب کو پتا ہے کتابی جواب بتا دیتا ہوں آپ کے اور میرے لئے برکت کی چیز ہوگی چالیس سال چھے مہینے دس دن اکیس رمضان پیر کی رات یہ چالیس سال چھے مہ دس دن ہیں چاند کے مہینوں کے لحاظ سے محرم سفر جنوری فروری نہیں چاند کے مہینوں کے لحاظ سے ابھی اس وقت چالیس سال چھے مہ دس دن تھے پیر کی رات تھی یا اکیس رمضان تھی یا چوبیس رمضان تھی یہ اختلاف روایت ہے زیادہ صحیح اکیس لگتا ہے چونکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس سے لیلت القدر میں اتارا تو آپ نے جواب دیا آپ نے کہنا تھا چاریس سال آپ نے جواب دیا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا آدم کے مٹی کے جمع ہونے سے پہلے میرا رب مجھے نبی بنا چکا تھا اور آپ نے کہا اللہ نے میرے دس نام رکھے میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں عبو القاسم میں طاہا میں یاسین محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم عبو القاسم طاہا یاسین کا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے جسے ماں اپنے بچوں کو صرف عبداللہ یا بلال کہہ کر نہیں پکارتی وہ کبھی کہتی میرا چاند کبھی کہتی میرا لڑو میرا پیڑا لڑکیوں تو کہتی میری برفی میری جلیبی تو پتہ نہیں کیا کہتی رہتی یہ ایسا کیوں کہتی ہیں زینب زینب کیوں نہیں کہتی ہیں کہ پیچھے محبت زیادہ ہے اور آگے راستہ تھوڑا ہے تو فلو کو تقسیم کرنے کے لیے بلال بھی چاند بھی اور میرا جگر بھی میرا دل بھی میری تھنڈک بھی میرا نور بھی یہ ساری ماں اپنی محبت کو وہ یوں راستہ دے کے باہر نکالتی ہیں تو میرے رب کو اپنے حبیب سے وہ محبت ہے کہ صرف محبت کہنے میں ادا نہیں ہو رہی تو وہ اس کو دروازے کھولتا ہے جیسے زیادہ پانی آ جائے تو ڈیم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پیشے میرے رب کی محبت کا سلاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے تو محمد تو احمد تو ماحی تو حاشر تو عاقب تو فاد تو خاتم تو اول خاسم تو طہا تو یاسی تو قرآن میں جاؤ تو مزمل مدفر تو شاہد مبشر نظیر داعی اللہ سراج منیر تو عزیز تو رعی رعوف تو رحیم تو حریص کیا سبحان اللہ ایک لائن لگا دی اللہ نے اپنے حبیب کے ناموں کی یہ اظہار محبت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ناموں کو بکھیرتا گیا بکھیرتا گیا اور اعلان کر دیا اعلان قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں یہ پہلی قسم ہے سورہ نزا اور آخری قسم ہے تو یہ قرآن کی قسموں میں سب سے خوبصورت قسم ہے فلا ورب میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم آپ یہ دیکھو اس آج کے تردنے سے یوں لگتا ہے جسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے فلا رب مجھے آپ کے رب کی قسم تو الفاظ کا ظاہر یوں بتاتا ہے رب محمد کوئی اور اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور یہ اظہار محبت جب اعلیٰ درجہ پر کرنا ہو تو یہ اسلوب ہے عربی زبان کا کہ پھر وہ یوں قسم اٹھاتا ہے ہوتا خود ہے بند ہو جاتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم یہ بحریہ کے بچے بچیوں کو ٹیچروں کو پروفیسروں کو سب کو بتا دو کہ جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے مجھے قبول نہیں ہے میرے ہاں سید قریشی نہیں چلتا میرے ہاں تیری مہر چلتی ہے کہ تیری مہر کس پہ لگی ہوئی ہے جس پہ لگی ہوگی کالا ہے یا کالی گورا ہے یا گوری سیدہ یا میراسی وہ میری آنکھوں کا وہ میرے دربار کا محبوب ترین ہوگا ورنہ تو ابو لہب کے سید ہونے میں کیا شک ہے ابو لہب کے حاشمی ہونے میں کیا شک ہے ابو لہب کے قریشی ہونے میں کیا شک ہے ابو لہب کے عربی ہونے میں کیا شک ہے لیکن میرے رب نے کہا تبت جدا ابی لہب وطب ہلاکت ہے ابو لہب کے لئے دنیا اور آخرت میں ہلاک ہوگئے ابو لہب اور بلال کون ہے حبشی کتنا بے نام ہے باپ کے بعد دادے کا کیا نام ہے کسی کتاب میں نہیں ملا کہیں لکھا ہو تو میں قسم تو نہیں اٹھاتا ہوں لیکن جو تھوڑا بہت اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا بلال کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ہے اتنا بے نسب آدمی میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک ہے اتنا آلی خاندان ابو لہب کا اتنا آلی خاندان اللہ کے نبی کے توفیل سب کا خاندان آلی ہو گیا میرے نبی کے خاندان کی عظمت اور عزت یہ ہے کہ آپ کی پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوة بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایهام بن مقصر بن ناحل بن زارة بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاق بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحالئیل بن خینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیه السلاة و السلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله ہمارے نبی کی طفل کہ کسی بائبل ایک لوکا کی ہے ایک متا کی ہے لوکا کی بائبل میں حضرت عیسی علیہ السلام کا نصب یعنی حضرت مریم سے دعود علیہ السلام تک گیارہ پشتوں میں جاتا ہے اور متا کی بائبل میں عیسی علیہ السلام کا نصب مریم علیہ السلام کے راستے سے دعود علیہ السلام تک ستائیس واسطوں سے جاتا ہے ان کی اپنی جو ایتھنٹک کتابیں ہیں لوکا اور متا باقی انہوں نے دائیں بائیں کر دی لوکا اور متا لوکا میں گیارہ واسطے ہیں متا میں اکیس یا ستائیس واسطے ہیں اور اتنا بڑا اختلاف نظار آ رہا ہے اور میرے محبوب کہ آدم تک اللہ نے سلسلے پر چھاؤں ڈال دی کہ اسے کوئی ہلا نہیں سکتا کہ یہ میرے نبی کا نصب ہے لیکن بلال کے تو دادے کبھی نہیں پتہ معلوم اتنا بے نصب آدمی لیکن میرے نبی نے فرمایا کامت کے دن ساری دنیا جنت کے دروازے پر کھڑی دن بخود دروازے بند تالے لگے ہوئے اندر کیسے جائیں اندر کیسے جائیں چلو بھئی چلتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس بجائے ہمارے نبی کے پاس آتے اللہ خود یہ کرے گا تاکہ اپنے نبی کی شان بلند کرے آدم ابا جان دادا جان نبیوں کے باپ انسانوں کے باپ دروازہ کھلو وہ کہیں گے میرے بچوں میری بچیوں میں تو دونوں باہر کڑے آئی اندر کوئی ہور لے جاوے کسی اور سے بات کرو یہ میرے باس کا نہیں ہے پھر یوں یہ سلسلہ چاہتے گا نوح اور عدریس اور شیس اور شعیہ اور عبراہیم اور اسمعیل اور ساخ یخوب یوسف موسی یوشا اور زکریہ یحیی داوود سلیمان لود شعیب صالح حود ذوالکفل یسا چین چلا آرہا ہے چین چلا آرہا ہے آخر میں آئیں گے عیسی علیہ السلام سارے نبی کہیں گے بھئی ہمارے پاس کا نہیں بھئی ہمارے پاس کا نہیں ہمارے پاس کا نہیں آپ لوگ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ جب آئیں گے نا عیسی علیہ السلام کے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے پھر کر وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں پر ایک اضافی بات کہیں گے کہیں گے تمہیں کسی نہیں بتایا میں تمہیں بتاتا ہوں اگر آج دروازہ کھلوانا ہے نا تو جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پر وہاں سے کھلے گا اور کئی نہیں کھلے گا اب یہ سورہ امت مسلم اور پہلی ایمان والی امتیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دروازہ تو آپ کہیں گے آنا لہو میں ہی کھلوانگا اور وہیں سجدے میں چلے جائیں گے اللہ آپ کے اوپر تعریف کا الہام کرے گا آپ نے فرمایا وہ اللہ کی تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی پھر میرا اللہ کہے گا عرفہ راست سل تُعْتَ عشفہ تُشفہ یا حبیبی یا محمد میرے معبوب میرے محمد سر اٹھا سوال کر پورا کروں گا سفارش کر قبول کروں گا تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول اللہ فرمائیں گے پہل کر فیتہ کٹو فیتہ کہیں گے یا اللہ میں اتیار تو لوگ کیا دیکھیں گے جنت سے ایک سوالی اڑتی ہوئی آ رہی جسے جہاز ہوتا ہے اس کے تو پر فکس ہوتے ہیں وہ ایسے پروں کو ہلاتی ہوئی آ رہی اور آ کر لینڈ کرے گی ہیلیکوپٹر کی طرح میرے نبی کے سامنے اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہو جائیں اس کی جو رسی ہے ایسی یہ رسی اس کو چلانے والی وہ نیچے گر جائے رسی کے لگام کہلو مہار کہلو نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ڈرائیو میرے نبی نہیں کریں گے کوئی ڈرائیور کرے گا کوئی اور آئے گا ڈرائیو کرے گا ٹھیک ہے لہذا آپ سب یوں ہو جائیں کون بھئی آ رہا ہے اعلان ہوگا رسی کے گرنے کا مطلب ہے کوئی آمن والا ہے کون ہے کون ہے تو میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حقشی کو باہر لاؤ نصب نہیں چلتے وہاں میرے نبی کی غلامی کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں بلال میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے چلے گا راو نیفرومن دروازے پہ دستک دوں گا اندر سے آواز آئے گی کون میں کہوں گا محمد الرسول اللہ وہ کہیں گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولا آپ کہہ میں دروازہ کھولوں گا اور میرے ساتھ میری عمد کے غریب لوگ پہلے جائیں گے اور مالدار لوگ بعد میں جائیں گے پہلے میرے ساتھ غریب ہوں گے ابو بکر کہیں لیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو آپ نے فرمایا تو تو جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے ادھر تشریف لائیے ادھر تشریف لائیے آپ نے یوں بیان کیا کہ میرا ایک امتی ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے کہ ادھر آئیے ادھر آئیے تو سلمان فارسی کھڑے ہو کر کرنے کے یا رسول اللہ یہ کون ہے تو آپ نے انگلی گشارہ کرکا یہ ہے ابو بکر یہ ہے ابو بکر پھر آپ نے کہا عمر جنت میں محل دیکھا سونے چاندھی میں نے پوچھا کس کا ہے مجھے کہا گیا قریشی کا ہے صرف قریشی کہا نا تو مجھے خیال آئے میرا ہی ہوگا اتنا عالی شان جب دو قدم بڑھائے تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے عثمان جنت میں ہر نبی کے خاص ساتھی ہے میرا خاص ساتھی تو بنے گا علی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے راضی ہو تو وہ رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں تلہا زبیر ہر نبی کا ایک خادم ہے جنت میں میرے دو خادم ہے ایک تلہا ایک زبیر عبدالرحمن بن عوف تو سب سے آخر میں آیا یہاں تک کمینڈر گیا کہ تو برباد ہو گیا وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں پیچھے رہ گیا کہ تیرے حساب نے تجھے پکڑوا دیا تیرے حساب کی کسرت نے تیرے مال کی کسرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا تو حساب دے کے پہنچا یوں یہ امت اور میرے نبی اور یہ سمت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے آگے ہر آدمی کی سواری تقشاہ یہ جو ہماری بچیاں بیٹھیں ایمان والی عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے داخل کر دے گا مرد باز میں جائیں گے یہ پہلے جائیں گی ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے لباس پہنائے گا اور جنت کے زیوہ پہنائے گا اور جنت کا میک اپ فرمائے گا سبحان اللہ پہلے جنت کی لڑکی کیا حسن سنو کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا جنت کی لڑکی یہ کلائی اپنی ظاہر کر دے تو سارے بلیک ہولز میں بھی روشنی پھیل جائے گی تو اپنی کلائی ظاہر کر دے اور وہ مسکرا کے دیکھ لے تو اس کے دانتوں کے نور سے ساری کائنات چمکنے لگی اپنا دپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی بال توڑ کے زمین پہ رکھ دو تو خوشبو سے سارا جہان موطر ہو جائے گا مردوں سے بات کرے تو ان میں زندگی کی لہر دوڑا دے زندوں کو چہرہ دکھائے تو کلیجے پھٹ جائیں اور اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنایا مشک عمبر زافران کافور سے بنایا ہے مشک عمبر زافران کافور سے بنایا ہے ہمیں بنایا آگ پانی مٹی ہوا انہیں بنایا مشک عمبر زافران کافور اور اس میں آب حیات ڈالا پھر ان کا میک اپ کیسے کیا اپنے نور کے ساتھ ان کا میک اپ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی لڑکی کو جس دن پیدا کیا اس دن سے آج تک جو سائنس کہتی ہے کہ کائنات کو بنے پچیس سے تیس عرب سال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کی ہر چیز کا میک اپ کر رہا ہے روزانہ پہلے سے پانچ دفعہ یہ بہت بڑی انیورسٹی باہریہ اس کا میک اپ شروع کرو تو دو چار دس بیس پچاس سال کے بعد آپ کو جگہ نہیں ملے گی کہ اب کیا کریں ایک دلہن کا میک اپ کرو دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے اب اس کا موں ہی ختم ہو گیا اب کیا کرنا ہے پوڑر دا ڈبا تا موں تا نہیں مار رہا ہوتے ختم آٹھ گھنٹے میں میک اپ ختم ہو گیا چلو بھئی بہت زیادہ بڑی دلہن بنایا کسی مالدار کی بچی کو دلہن بنایا تو بہت زیادہ وقت لگا دیا اب ذرا تصور کرو کہ جنت کے پتے سے لے کر اس کی گھاس کے تن کے تک کو جنت کی ہور تو بڑی چیز ہے اللہ روزانہ پہلے سے پانچ گناہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے میک اپ کر کے اس کے تو اس لڑکی کیا بن رہی ہے جس کو روزانہ اللہ میک اپ کر رہا ہو اور پانچ دفعہ دن میں روزانہ کر رہا ہو اور مشک امبر زافران کافور سے ہو اس کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ ہے جو امہ ہوا رب آدم کی تھی اگر ہم اسی ہائٹ میں چلے گئے تو شفیق صاحب کو اپنی بیمی تو بوجھے میں پا لے گئے وہ ڈھوڑتی پھر رہے ہو کہ میرا ہزمیٹ کی تھی کیونکہ وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی ہے وہ سو جوڑے پہنتی ہے سو ان جوڑوں کا وزن کوئی نہیں وہ نور کے دھاگے سے بنے ہیں جو جنت کا جو میٹیریل ہے کپڑے کا وہ نور ہے اللہ نے نور سے دھاگہ بنایا اور نور بے وزن ہوتا ہے لہذا سو پہنو ہزار پہنو وزن کوئی نہیں ہوگا تو سو جوڑے ایک سو تیس فٹ ہائٹ اور اس کا وہ جو لینکہ ہے تین میل کے دائرے میں گھومے گا اگر ہم اسی قدمے چلے گئے اسی تک کسے کھبے سے جب وہ جیچ وڑ جاوہاں کیا ہمیں کٹی نہیں سکے گی ڈونڈتی پھیلی گی ہزمینڈ کہاں گیا ہمیں گود میں لوریاں دے رہی ہو کہ واہ میرا ہزمینڈ کیسا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی لوٹا کے ایک سو تیس فٹ کر دے گا سب یہ عورتیں سب ایک سو تیس فٹ پر چلے جائیں گے جو اللہ نے اصل بنایا ایک یہ اصل میں پیسج آف ٹائم کے ساتھ مارک کر آگے چل کے اور نیچے ہو جائے گا ایک زمیندار نے اپنے مراسی سے کہا اے میرے گھوڑے نو مالش کا تو مراسی بڑی نازک قوم ہوتی ہے وہ کام تو کرتے نہیں تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے جب وہ گھر گیا وہ جا کے سو گیا صبح اٹھ کے دیکھا تو گھوڑا چور لے گئے تو انہوں نے کہا ابھی مال ہے کہا جو میری خیر نہیں وہ بھاگا بھاگا گھر گئے اپنا خرگوش لے کر آ کر اس کو باندھ کے رسے سے انہوں نے اس کی مالش شروع کر دی تھوڑے دیر میں زمیندار آ رہا ہے اس نے کہا گھوڑا کی دے کہا جی آئے کھل ہوتا ہے کیوں تیرا بیڑا غرق ہوئے اے گھوڑا ہے اے تو خرگوش ہے نہیں سانی گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی یہ تھے گھس 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 اے آکھل ہوتا تو ہم پر جو ہزاروں سال گزرے ہیں تو ٹائم نے ہماری مالش کرتے 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 یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بنا دیئے جب اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرے گا تو یوں واپس لوٹائے گا ایک سو تیس وٹ کی ہائٹ پر تو جنت کی لڑکی جب اتنی خوبصورت ہے تو یہ ایمان والی بچی ہیں اور وہ میں افریقہ کیا ہوں بدصورتی کے منظر دیکھیں بدصورت ترین ایمان والی عورت اس کے چہرے پر ایسی نور کی تجلی ڈالے گا کہ یہ جنت کی لڑکی سے ستر گناہ نہیں ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے ستر گناہ نہیں ستر ہزار گناہ اور جو کالے ہیں بدصورت ہیں دنیا میں چاہے یہاں ہیں چاہے افریقہ میں ہیں تو ایک کالہ آیا یا رسول اللہ میں بدصورت ہوں کالا رنگ ہے خاندان بھی کوئی نہیں پلے بھی کوئی نہیں تو میں آپ کے پیچھے چلوں تو جنت مل جائے گی آپ نے کہا تو کیوں پریشان ہوتا ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے تو اگر ایمان والا بن کے جنت میں چلا گیا تو تجھے تیری اس بدصورتی کے بدلے میں اور یہ اس ایک کی بات نہیں ہو رہی جتنے دنیا میں بدصورت مرد ہے یا عورتیں ہیں خاص اور پر افریقہ جا کے دیکھو تو اب میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے چہرے کے حسم کی تجلیاں ایک ہزار سال سے لوگ دیکھیں گے ہزار سال ہزار سال کی مسافہ سے لوگ دیکھیں گے میرے عزیزوں میرے بچوں بچیوں میرے رب نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی پوری پوری زندگی ہمیں بتا دی ہمارے سامنے پیش کر دی ہمیں اپنے نبی کے گھوڑے خچر کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے میرے رب کی محبت کی مثال دے رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے نبی کی زندگی تو کیا ہے میرے نبی کے بھوڑے ایک خچر بھی محفوظ رکھے میرے نبی کے دو خچر ایک انام دلدل ایک انام فضو دو گدھے ایک انام عفیر ایک انام یعفور چار اونٹنیاں جدعا تسوا شہبا عزبا دو اونٹ عسکر اور سعلب یہ ایک وقت میں کٹھے نہیں تھے جو آپ کی زندگی میں سے ہو کر گزرے البتہ چار اونٹنیاں سلامت تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے گھوڑے لزاز تراز لحیف سقب سبحہ مرتجل مرتجل یعصوب یعبوب ورد یہ میرے نبی کے دس گھوڑوں کے نام میں نے آپ کو بتایا اس سے بھی زیادہ نام کتابوں میں موجود ہیں یوں میرے اللہ نے اپنے حبیق کی ادا کو محفوظ کیا جب آپ غمگین ہوتے تھے ہمیں اگر نہ پتا ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے یوں بیٹھتے تھے داڑی ہاتھ میں اور سر جھکا ہوا آنکھیں بان یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا پہلے نکلتا تھا اور زیادہ نکلتا تھا جب آپ ناراض ہوتے تھے جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے پی جاتے تھے پینے پر جو باڈی کا ریاکشن ہوتا تھا وہ کیا تھا یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی آپ سب سے کہتا ہوں غصے کو پینا سیکھو چھو کہنا سیکھو خاص طور پر ان بچیوں سے کہتا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے چاہے وہ دیندار لوگوں چاہے دنیا دار لوگ اس لئے میرا چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت پسندیدہ تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ ہو ایک دوسرے کی کے مرتبے کا پتہ ہو لیکن اب ٹانگ اڑانا ہی ہماری معاشرت بن چکا ہے تو زندگی اجیرن ہو جائیں ایک لڑکا لڑکی زندگی شروع کریں تو ایک کے مسائل ہیں اور اس کے مسائل ہیں یہ تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ جاتی ہے بچی خامد کے مسائل الگ ساس کے الگ سسر کے الگ ندوں کے الگ دیور کے الگ بابی کے اور اس کے مامیوں کے الگ چاچیوں کے الگ دادیوں کے الگ نانیوں کے الگ ہکو سائی ہکو ساسی کافی ہے مسائل واسطے تو باقی حشتیں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مسئبت کھڑی کر دیتے ہیں اس لئے میرے رب کی شریعت پڑھو اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ڈھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر دوں اس الگ زندگی شروع کروں میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت میری خدمت کرے گی میرے ماں باپ کی نہیں اگر مجھے اتنی سقط نہیں تو میں اس کو قرائے پر گھر لے کر دوں اگر وہ چاہے اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لئے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ اس کا لازمی حق ہے اس کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو وہ ٹائلٹ وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے اگر اس کی بھی حمد نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو تھوڑا الگ وہ لاکر دے دے تے واتاہ ویکھو واتس بھی پڑھے تے روزے رکھے شادی نہ کرے واہ بڑے خوش ہی ہیں بڑی خوش ہو رہی ہیں یہ ان کا لازمی حق ہے پھر شادی نہ کرو پھر روزے رکھو پھر تصمیہ پڑھو نفل پڑھو تبلیغیں چلے جاؤ سال آستے کسی کی بیٹی کو برباد کرنا زلیل کرنا یہ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے اور میں قربان جاؤں میرے نبی نے فرم یہ جو میرے مدینے صحابہ ہیں ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی یہ جو میرے مدینے کہ صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساس یہ نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سوسرال کے گھر میں اتنا اس کو پیار دیتے ہیں آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پشلے رشتوں کو بھولا دے آنے والی کو عزت دی جاتی ہے تاکہ وہ پشلی عزت کو بھولا دے لیکن اگلی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے اے بیٹھی کیوں نہیں یہ کھاندی کی پیئی ہے لہ تیری بیگا میں نے میں نے سلام ہی نہیں کیتا میں اجیساس ہوں میں نے پانے ہی نہیں پوچھے میرے نبی کی زندگی پڑھا خوبصورت زندگی ہے کیا میرے نبی نے گیارہ شادیاں کیوں کی اللہ کی خسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے سنو حدیث سن لو مَا عَلِي فِي النِّسَاءِ مَنْ رَغْبَةٍ مجھے عورتوں کی کچھ خواہش نہیں ہے اور سن لو مَا تَزَوَّجْتُو مَا زَوَّجْتُو إِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَاءِ میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی چالیس سال ایک ایجڈ عورت کے ساتھ گزارے دو نکاح میں بیوہ ہو چکی ہیں ابو حالہ سے پہلے ورکہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں پہلے سے دو بچے ایک ہند ایک حالہ اور ابن عابد کا ایک بیٹا ہوا اس کا نام مجھے کہنے ہی ملا دو نکاحوں سے بیوہ ایک جگہ منگنی ٹوٹ کے میرا نبی پچیس سال کے وہ چالیس سال کی اور آپ نے زندگی کے پچیس سال ان کے ساتھ گزار دیئے کہ آنے والا باطل جب اس قسم کے خرافات بولے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ اگر میرے ہمارے نبی کو عورتوں کا شوق ہوتا تو پچیس سال کا آدمی وہ چالیس سال وہ تو کہہ کہ مجھے بیس سال کی لڑکی سے کرنے اور پھر میرے نبی کا حسن رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوشح حسن الخلق لم تعبه فجل ولم تزر بھی سعل وصیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفار ہی وطف فی سوت ہی سہل فی لہت ہی کثاثہ فی عنق ہی سطع ان تقلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار ازج اکرن ازج اکرن وصیم قسیم یہ ایک بڑھیا انپڑ عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا حجرت کے سفر میں آپ تھوڑی دیروان ٹھہرے اور کمال کر دیا کہتی میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے لگا جسے چودویں کا چاند ایک کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا کیا حسن تھا کیا جسم تھا نہ پیٹ نکلا ہوا نہ پیچھے کھچا ہوا نکلا ہوا تو آدمی دو ہو جاتا ہے پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے ہس دے پیٹ وہ ہنسے بھی سہی نا تو وہ مو نہیں ہسا اس کا پیٹ ہلتا ہے مٹاپا تو مردوں کے لیے بہت بد صورت شکل ہے اور یہ بچیاں موٹی ہو گئیں تو بڑی مصیبت بات مو بن کے رکھا کرو کوئی ہرے بلے کھاؤنے ضرور یہ مچ جاتا رہا بھے سموسے بھی کھاؤ پکوڑے بھی کھاؤ پیزے بھی کھاؤ پدنکی کی بلائیں کھاؤ اوہ تو سیونہ پیو بے حضم بے اوہ اور بربادی ہو جاندی میرے نبی والی سادہ غزہ کھاؤ چاہے دن میں دس طفع کھاؤ مٹاپا نہیں آیا اور آج کال کی غزاؤں کو بیٹھ کے کھانے کھانے بیٹھ گئے تو تباہی پھر جائے ایک زیافت میں تو قلات بڑے مہمان نواز لوگ ہیں کوئی بیس کھانے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ کہا کرتے تھے میں روٹی لے انہا ہو جانا میں اس لئے روٹی نظر ہم دی اور کوشہ نظر نہیں ہم دی وہ کھا 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 ہونے وہ اتنی تیزی سے کھاتے تھے کہ لگتا تھا کہ کوئی تیز گام جا رہی ہے کھڑا پھڑا پھڑا شای اندر جا رہی ہے کھانے سے فارغ ہوں کہ ہائے تو وہ ہمارے ایک ساتھی ساتھ بیٹے تھے طاہر مڈل صاحب کرنے کے راجہ صاحب کیوں ہے اتنا دکھا دکھا جڑا بچ کے جاندہ پہ اے کیوں جاندہ پہ اے کیوں پچھا دیکھو کھانے کے شوق اللہ جنت میں پورے کروائے سبحانہ کیا کہیں پینے کے شوق جنت کا پانی شراب شہد دودھ اے یوں انگلی ڈالو دیکھو نا یہ صرف تری آئی ہے اس کو اور آسمان پہ بیٹھ کے اس کو یوں نیچے کر دو تو میرے رب کی عزت کی قسم آسمان سے زمین تو خوشبو پھیل جائے پھر جنت الفردوس میں ایک اللہ تعالیٰ نے دریا چلایا ہے وہ باقی دریاتوں زمین پہ چلتے ہیں جنت کی رحیق سلسبیل زنجبیل انہار من مائن غیر آسن انہار من لبن لم يتغیر تعمه انہار من خمر لدت الشاربین انہار من عسل مصفف شہ شراب پانی دریا زمین ایک دریا ہے جو زمین پہ نہیں چلتا وہ ہوا میں چلتا ہے معلق ہو کے نہ نیچے گرتا ہے نہ دائیں نہ بائیں یوں چلتا ہے اس کو کہتے ہیں تصنیم اور اس کو قرآن کہتا ہے مزاجہ من تصنیم یہ صرف جنت الفردوس میں ہے باقی جنت میں نہیں ہے وہ یوں چلتا ہے اور سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو تو اس میں لہریں اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں یہ باقی سارے جنت کے دریاؤں پانیوں میں تھوڑا سا ملا دیا جائے گا اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائے جائے گا خالص پلائے جائے گا میرے نبی کے ایک خوبصورت زندگی ہے وہ سیکھو وہ سیکھو وہ سیکھو اگر وہ نہ سیکھی تو ساری گئی ساری گئی ساری گئی تو وہ ام و ماباد کہتی ہے کہ ایسا خوبصورت جوان دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک جیسا جسم نہ ادھر بڑھا ہوا نہ ادھر بڑھا ہوا بولتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا دیکھتی تھی تو دیکھنے سے جی نہیں پڑھتا تھا سنتی تھی تو سننے سے جی نہیں پڑھتا تھا جدھر سے دیکھتی تھی حسن غلام ذراتا تھا یہ آدمی چالی سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا پھر جب آپ پچاس سال کے ہو گئے تو آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودہ سے پچاس سال کے ہو گئے وہ بھی پچاس سال کے تھی پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا پھر جب مدینہ گئے تو آپ نے وہاں جا کے نو شادیاں کی ہیں میرے بھائیوں میرے بچوں میرے بچوں کی سم تمہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے یہ ایک لوٹا پانی لے لو نماز ہو جائے لیے اور افریقہ میں پانی کے ساتھ لوگ وضو کرتے ہیں ہمیں پانی کم ہے نو تو سہرائی ہے تو وہ ہماری طرح پانی بہاتے نہیں وہ ایسے کر کے یوں یوں کر کے اس کو سارا گھیلہ کر لیتے ہیں تو وضو کے لیے تو پانچ لوٹا پانی چاہیے اور ایک گھنٹہ چاہیے اور نماز کے لیے ایک گھنٹہ پانی چاہیے لیکن چوبیس گھنٹے کی زندگی میری کیسی گزرے یونیورسٹلے میں آؤ تو ٹیچر کے ساتھ کیسا ہوں یونیورسٹلے میں آؤ تو اپنے ساتھی کے ساتھ یونیورسٹلے میں لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتے ہیں میں یہاں کس حیات میں زندگی گزاروں میرا اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے جب میں گھر میں جاتا ہوں اگر میں بچہ ہوں اور میری ماں اور باپ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اگر میں خامند ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں گھر میں داخل ہوں میرے نبی کے طریقے کے ساتھ تو میں باپ ہوں میں گھر میں آؤں اور میرے بچے سہم رہے ہوں تو میں باپ نہیں میں تھانے دار ہوں میں پروفیسر نہیں ہوں میں تھانے دار ہوں میں گھر میں انٹر ہوں اور میری بیوی پریشان ہو جائے تو میں خامند نہیں میں خامند نہیں ہوں میں تھانے دار ہوں میں کلاس روم میں آؤں اور بچوں کے چیرے لٹک جائیں تو میں پروفیسر نہیں اتھانے دار ہوں میں نہ آؤں اور بچے کا شکر نہیں آئے سر نہیں آئے تو یہ سر نہیں ہے یہ سر ہے سر وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے بچوں کے چیرے کھل جائیں خامند وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بی بی خوش ہو جائے بی بی وہ ہوتی جس کو دیکھ کے خامند خوش ہو جائے اور دیکھ کے دوبارہ باہر بھاگنے کو جی چاہتو بی بی تا ہوں یا ڈین ہوئی ہوتا تو میرے نبی نے گیارہ گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی اور اچھو اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو دو حدیثوں میں آ جائے ایک زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے اور ایک اپنے دل کو پا کر رکھو ہر انسان سے تو پورے نبی کی زندگی آپ کے ہاتھ میں آ جائے پوری زندگی ہمارے ہاں صرف عبادات اور تسبیح تک کا دین موجود ہے لیکن میرے نبی کی معاشر میرے نبی کے اخلاق میرے نبی میرے نبی کا عزت دینا دیکھو عزت دینا دیکھو آپ ٹیچر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بچے بیٹھوں ہیں آپ کو کوئی بلا تصر تو آپ یوں کرتے ہیں میرے نبی کو کوئی بلا تا تھا وہ کیا کرتے تھے وہ تو سارے سروں کے سر تھے سرداروں کے سردار اب بیٹھے ہوئے تو میرے نبی کو کوئی بلا تا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے آپ یوں کرتے تھے فل شہرہ بھی چھاتی بھی ادھر سے کوئی بلا تا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے آپ یوں کرتے تھے کوئی ادھر سے بلا تا ہے رانجا صاحب مجھے بلا تا ہے ذر سے ہاں جی میں تو اتنا ہی کہوں گا لیکن جب میرے نبی کو کوئی بولاتا تو آپ یوں کیا کرتے تھے اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو کوئی بولاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے اور ساتھ سمائل دیتے تھے پورا مڑتے تھے چھوٹے کے لیے بڑے کے بھی بیٹی فاطمہ گھر میں آتی ہے بچوں کو کس طرح ڈیل کیا مائیں روزانہ میرے پاس مائیں بچہ گستاق ہے بچہ نافرمان ہے بچہ آپ سنتا نہیں ہے بچہ یہ ہے بچہ وہ ہے ایک نبی کی حدیث سن لو بچے تمہارے غلام ہیں آپ سب باپ بیٹھے ہو جو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو آپ سب باپ بیٹھے ہو جو مصورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھیں اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنے بچوں کو عزت دو میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی اور یہ حضرت فاطمہ کہانا کوئی آٹھویں دن نہیں ہوتا تھا گھر کے ساتھ گھر تھا دو چار گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں میرے نبی چیئر پر بیٹھ ہیں زمین پر بیٹھ ہیں چار پائی پر بیٹھ ہیں لیٹے ہوئے ہیں جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کوئی اپنے بچوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہیں تو آپ کے لئے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیز سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مصافے کے اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسا لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئے اپنے زبان کا بول میٹھا کرو اپنے اخلاق اچھے کرو اپنا چہرے کو خوبصورت کرو جو اللہ نے دے دیا دے دیا ہے اس کو مسکرانے سے سجاؤ مسلمان کو مسکرانے سے ملنا بھی صدق کا ثواب ہے اور اس موبائل نے تباہی پھیر دیا مار بچہ بات کر رہا ہے اور امہ لگی ہوئی ہے ڈرامے دیو ہاں بتاؤ سن رہی ہوں بکو کیا بک رہی ہو سن رہی ہوں بچے کو مار دیا عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں توجہ کی تاہ ہٹا دو تو نیچے وجہ ہے وجہ کا مطلب ہے چہرہ چہرہ کہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ اپنا گوتھا میری طرف کرو یہ نہیں کہ تم موبائل دیکھ رہے اور بات کر رہے ہو یہ تو ایسی مصیبت ہے وہ مراسیوں کا بیٹا ہوا پہلا انہوں نے چوم چوم کے مار دیتا یہ موبائل پاکستانیوں کے ہاتھ میں ٹائلٹ میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں دیکھو اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھئی فون ہے اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو اس کو اپنے لیے لانت مصیبت نہ بناو ٹائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں یقین معنی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں چونکہ میرا سفر بہت رہتا ہے کہیں نہ کہیں جہازوں پر چڑھتے ہوئے کوئی کوئی لائن لگی ہوتے ہو اندر ہی بیٹھا سودہ کر رہتا ہے پیمنٹ میں لگی کی نہیں ملی باہر لائن لگی ہوئی وہ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی ٹیچر تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگی تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا ہے تو انہیں پیپر آکے کر دیا پر رول نمبر ڈیش ڈیش تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو ایک کوئس چند تھا تم کیا بننا چاہتے ہو تو اس بچے نے یہاں سے شروع کہا ہے ای وانٹو بی ای سمارٹ فون یہاں سے اس نے یہ بات لی چھوٹے بچوں کا پیٹھا تو وہ پڑھا کہ میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے تو میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی کہا تم میں پتا یہ رول نمبر کس کا ہے کہا نہیں کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے میرے نبی نے ایک زندگی سکھے آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اظہار محبت فرماتے تھے عرب کے محول میں عرب کے محول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور گرل فلنڈ بنانا ایک فخر تھا آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو اس لانت سے بچو باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو اپنے فیصلے خود مت کرو یہ کیا کریں اب بچے بچیاں کٹھے پڑتے ہیں تو اس قسم کی لانتیں چلیں گی تو صحیح لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو ماں باپ کے حوالے کرو چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں چونکہ معشوق اس وقت تک ہے جب تک وہ بیوی نہ بنے جب وہ بیوی بن جائے پھر وہ معشوق کا نہیں ہے پھر کوئی ہور بلا ہے عرب کے محال میں اظہار عشق بیوی کا عیب اور گرل فرینڈ کے لئے اشعار دیکھو مثال دیتا ہوں مجنون لیلہ کا عشق تھا بیوی کے لئے کبھی ایک لفظ نہیں بولا اور لیلہ کے لئے دیکھو کیسے بولا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ كَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِهُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا وَصَفَائِحُ چار شیر ہیں ہر شیر میں لیلہ یہ کلچر ہے عرب کا اور بیوی سے ازار محبت موت ہے اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا یا رسول اللہ من احب ناسیلے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو اپنے نبی کی سنوں آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے وہ ہل گیا کہ نے کہا یہ کیا ہوا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کو فتا چل گیا اس کی نبس پر ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو حضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس عائشہ کے عباس اب اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لئے روزانہ وقت نکالتے ہیں آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہوگی ہوں میرے پر ٹائم کوئی نہیں میں پروفیسور ہوگی ہوں میرے پر ٹائم کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں تو کیا فائدہ ہے ٹائمیں لگانے کا اپنے بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کرے ہو چھاک مار رہے ہو میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا بولو جواب دو جواب دو زور سے سات برعظم کے انسان اور قیامت تک انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو اور وہ روز بچوں کے لئے وقت نکالیں این اللوکہ میرے شرارتی بچے کیدھر ہیں وہ نہیں آتے تھے تو آپ گھر چلے جاتے تھے حضر فاطمہ کی اور کیا کرتے تھے پہلے یہ سنو میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین میری دنیا کی بہار حسن حسین میرے جنت کے پھول حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما وہ ہستی ہیں یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما سجدے نماز کے سجدے فرض نماز کے سجدے میں دونوں بھائی نے چھلانگ لگائی اور نبی کی کمر پر چڑ گئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا میرے جیسا نہیں تھا کہ دو تھپڑ مار کے نیچے اتارتا ہے آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا صحابہ پریشان ہو گئے کہ فوت ہو گئے ہمارے نبی اتنا لمبا سجدہ کبھی کرتے نہیں تو پہلی صرف والوں نے اٹھا کے دیکھا تو دیکھا دونوں بھائی کمر پر بیٹے باتیں کر رہے موجہ کیتی جائے تو ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود کہتا ہے یا میں نام صحیح نہیں بتا سکتا انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لئے تو میرے نبی سجدے میں یہاں سے دیکھا بغل سے دیکھا کوئی ہاتھ اوپر آ رہا ہے تو آپ نے یوں کیا سجدے میں کہ نہیں اتارنا جب دونوں بھائی خود اترے پھر آپ کھڑے ہوئے سجدے سے جب نماز ختم کی سلام پھر دونوں کو گود میں لے لیا کہا میرے ماں باپ ان پہ قربان انہیں تکلیف نہ دیا کر چونکہ آپ دیکھا تھے کہ ایک کا سر کٹے گا ایک زہر سے تڑپ کے مرے گا لیوہ آپ نے اتنا لارڈ دیا اتنا پیار دیا انتہا کر دی روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے آپ کیسے ٹائم دیتے کہ ان کے لئے ایسے آپ ان کے لئے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنیں بھی اٹھا دیتے ہاتھ اور گھٹنیں لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے آوے بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے پھر کہتے اوپر سے آگئے اوپر سے آگئے حضرت جابر ایک دفعہ کہو حسنین اوپر چڑھوئے تھے بڑے آلی شان بڑی آلی شان سواری ہے بھائی بڑی آلی شان سواری ہے بھائی تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے آلی شان سوار ہیں بھائی میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے میں نے اسے ٹائم نہ دیا یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں ٹیشر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے حارون رشید جابر بادشاہ اور اسمعی ٹیشر تھے ان کے بچوں کے مامون اور امین کے تو وہ مسجد میں آئے تو ان کو مامون وضو قرارہ تھا اسمعی پاؤں دھو رہے تھے اور مامون پانی ڈالا تھا تو حارون کہنے لگا اسمعی ہمیں آپ سے گلہ ہے لوگوں نے سمجھا کہ گلہ اس بات کا ہے کہ تُو شہزادے سے وضو کروا رہا ہے پانی ڈالوا رہا ہے سب نے ایک دم یہ سمجھا کہ یہ گلہ یوں دے گا کہ آپ میرے بیٹھے سے وضو کروا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کیا گلہ ہے کہ آپ خود پاؤں دھو رہے ہیں مامون کو ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے تھا دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونے چاہیے تھے آپ اس رتبے کے لوگ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے بادشاہ بن کے نہیں آئے حاکم بن کے نہیں آئے تاجر بن کے نہیں آئے میرے نبی معلم بن کر آئے مقدس ترین نصفہ یہ سب آپ کی اولاد ہے اگر اچھے انسان بنتے ہیں میرے پانچ بچے ہیں کتنوں کو سد کا جاریہ بنے گے آپ کے دس ہزار بچے ہیں اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے نیک بنے آپ کتنوں کو بڑا آپ آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لئے معلم بننا ٹیچر بننا لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو